بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں کسی پاگل آدمی کو دیکھنا خواب میں پاگل عورت کو دیکھنا خواب میں خود پاگل ہونا خواب میں پاگلوں کے ساتھ ہم صحبت ہونا اور اسی کے متعلق تمام باتوں کی تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ خود پاگل ہوا ہے دیوانہ ہوا ہے خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت تو اس دیوانگی کے مطابق اس پاگل پن کے مطابق حرام مال حاصل کرنے کی تعبیر ہے حرام مال کے ملنے کی تعبیر ہے حرام مال سے فائدہ اٹھانے کی تعبیر ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ انسان دیوانہ ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے حرام میں پڑے گا سود میں پڑے گا رشوت میں پڑے گا ڈاکے مارے گا رہزنی کرے گا اور لوگوں سے مال کھینچ کر لوگوں سے مال غصب کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالے گا اسی طرح کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ سود خور ہیں وہ اس طرح قائم ہیں جیسے وہ لوگ جن کو شیطان نے چھیڑ چھاڑا کیا ہو جن کے ساتھ شیطان نے ان کو مس کیا ہو ان پر شیطان نے غلبہ کیا ہو اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئے ہو ایسے ہی خواب میں اپنے آپ کو دیوانہ دیکھنے والا بھی ایسے ہی وہ مال حرام کے اندر پڑے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان دیکھے کہ پاگل لوگوں کے ساتھ ہم صحبت ہوا ہے ان کے ساتھ بیٹھا ہے دوستی کی ہے اس بات کی تعبیر ہے سود خور رشوت خور آدمیوں کا ساتھی بنے گا اور اس کو ملامت اور بدنامی حاصل ہوگی نقصان اٹھانا پڑے گا عزت میں کمی آئے گی مال میں بھی کمی آئے گی آخر میں ایک گزارش جو حضرات اپنے بچوں کو بچیوں کو آن لین قرآن مجید تفاصیر احادیث پڑھانا سکھانا چاہتے ہوں خوابوں کی تعبیر وظائف مسائل پوچھنا چاہتے ہوں کومنٹ سیکشن میں یا ڈسکریکشن میں ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين